مارنگ تو الگ آئے گا مارنگ سی بل کم بیک سی بل کم بیک لائک ای سٹارم میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کوئی بھی ٹاؤٹ اگر اس کو سن رہا ہے میری اس سپیچ کو مارنگ بل کم بیک کیونکہ وہ بلوچ ہے وہ ایک شہرنی ہے نمسکر ایران اور پاکستان کے بیچ میں ماملہ گڑھ بڑھاتا جا رہا ہے کل رات چابار پولیسٹیشن پہ پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہوئی جو کہ ایران میں ہے چابار جو ہے وہ ایسا جگہ جہاں پہ ایران بھی پڑھتا ہے وہ پاکستان بھی پڑھتا ہے وہاں کے پولیسٹیشن پہ فائرنگ ہوئی اس فائرنگ پہ جواب بھی دیا گیا کتنے مارے گئے we don't know لیکن ہاں اس پر اس سے ٹینجن تو ضرور بڑی ہے دونوں کا انفیس کے بھی کچھ 26 جنوری کو ایران کے فارن نیسٹر پاکستان پہنچیں گے اور پاچیز کریں گے پاکستان پورا سرینڈہ صاف دیکھ رہا ہے اور بلوچستان پہ ابھی بلوچستان میں آگے آنے والے ایک ہفتے میں بڑا حملہ ہونا چاہیے ایسی خبر بھی آ رہی ہے ہم بات کریں گے بلال بلوچ صاحب سے کہ بلوچ لیڈی محلان بلوچ کو کتنا پریشان کیا گیا اسلام آباد میں کہ انہیں اپنا وہ اپنا جو پروٹیس تھا وہ بند کرنا پڑا اور یہ بول کے بند کرنا پڑا کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر اٹروسٹی ہو رہی ہے اور ہمیں یہاں دمکیاں مل رہی ہیں پاکستانی آرمی ایک محلہ سے در گئی محلان بلوچ سے اور اس سے پہلے انیس سو اکتر میں بھی ایک محلہ اندرہ گاندھی کے سامنے انہوں نے سرینڈر کیا تھا اب کی بار کیونکہ یہ اندرہ گاندھی نہیں تھی یہ انہی کی کنٹری میں رہ رہی تھی اس کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی تو اسے درا دیا لیکن پاکستانی مہلاؤں کا پاکستانی آرمی کا مہلاؤں کے ساتھ بہت اچھا نہیں رہا ہے اسی بھی بات کریں گے بلال بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں فرانس سے جڑ رہے ہیں یہ بلوچ مومنٹ کو یہ جیسے بولتے ہیں اچھا سپورٹ دیتے ہیں بلوچ خود ہیں اور ہمارا بھی سپورٹ بلوچ مومنٹ کو ہے بلال صاحب بہت بہت سوادھت آپ کا شمارے شو میں بلال صاحب کیوں کیوں پاکستانی آرمی ایک لیڈی سے ڈر گئی دیکھیں ایروش صاحب پہلے بات تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈر سے بھی زیادہ کوئی اگر لبز ہوگا تو ہم وہ استعمال کریں تو بہتر ہے جب یہ مہلا وہاں سے نکلی تھی سب نے کہا کوئی کچھ نہیں ہوگا ایسے ہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا مگر جس دن یہ مہلا آہستہ آہستہ پہنچنا شروع ہو گئی اسلام آباد کے قریب اس سے پہلے جب وہ ڈیرہ گازی کان پہنچ گئی تب میں نے بھی ایک چیز دیکھی جو شاید مجھے صدیوں سے پہلے دیکھنا پرنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے ان کا والیانہ استقبال کیا گلوچوں نے وہاں پہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ اسلام آباد کی قریب پہنچی تو جس بے شرمی سے جس بے غیرتی سے اور جس فاشزم سے جس فاشزم سے وہاں کی پولیس نے ان کے اوپر تھنڈے موسم میں گندہ پانی تھنڈا گندہ پانی پھینکا ہماری ماں و بینوں کی تظلیل کی گئی ہمارے ماں و بینوں کو گسیٹا گیا دنیا نے دیکھا اور اس دن شاید اس لیڈی میں میری بہن کے اور میرے بچیوں کے ان میں ایک طاقت سی آگئی وہ سمجھ رہتے کہ ہم ان کو درائیں گے دمکائیں گے یہ بڑھ جائیں گے اور اس دن ان کے اندر طاقت زیادہ آگئی اور اس بے شرمانہ ہے جو پاکستانی فورسز نے کیا ان کے ریاکشن میں بلوچ خوم متعد ہو گئی روی صاحب میں آپ کے درشکوں کو پھر بتانا چاہتا ہوں میں نے نیور سین سچ اینگر میں نے نیور سین سچ لیو اینگر اینگر اینسٹ پاکستانی فورسز لیو فار دیر سیسٹر ڈاٹھر مادر واتیور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان کو مطلب شی اس بکنی لائن وہ ایک شیر نہیں بن چکی ہے وہ اتنی مضبوط ہے اس کے ساتھ سمی دین بلوچ صاحبہ بھی ہیں دیار موسٹ ایجوکیٹڈ پیپول انہوں نے جو ایک کھلا تھا جو ہمارے بلوچوں کے اندر جو ہونا چاہیے تھا ایک پولٹیکل اپروچ ایک پولٹیکل سوچ کی جو میں صدیوں سے میں خود بھی اس چیز کی ڈیمانڈ دلی دلی میں کرتا تھا اور کبھی کبھی موقع ملتا تھا تو میں بات بھی کرتا تھا تو ان کو وہاں کی جو اسٹیبلیشمنٹ ہے یہ چیز انہوں نے بھانپ لی کہ اب یہ چیز کہیں اور آ چکی ہے یہ چیز گلی گلی میں پہنچ چکی ہے آپ نے دیکھا جب بھی وہ اعلان کرتی تھی کال دیتی تھی پاکستان کا وہ علاقہ نہیں ہے جو نہیں نکلا ہے جاں پہ بلوچ سندھی پسٹون نہیں رہتے ہیں انہوں نے بہت رسپیکٹ دی اپنی بہن کو اپنی بہن کی آواز کو اور ثبوت پیش کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ ڈر کے بجائے میں ایک لفظ کہتا ہوں ان کی پسٹلونیں گلی ہو چکی ہیں ڈھوٹ صاحب یہ وہی پسٹلونیں ہیں جو آپ لوگوں نے اتاری تھی یاد ہے آپ کو انیس سو اکتر میں جب تین ازار آپ کے فوجیوں نے نائنٹی تری تاؤزن فوجیوں کی پتلوں نے ڈھاکہ میں اتاری تھی یہ تو ڈھریں گے اور دیکھو ابھی اس نے بہت کچھ سوچا ہے بہت کچھ سوچا ہے اس نے اور یہ جو ان کے جو میں ایک آپ کو چھوٹا سی چھوٹا سا مطلب ایک مثال دیتا ہوں کہ ہاو دے ور ان فیئر پہلے انہوں نے اپنے پپٹ جو جنرلسٹ تو میں ان کو نہیں کہتا ہوں ٹاؤٹس کہتا ہوں بیجا پھر انہوں نے سوچل میڈیا پہ یہ گند اچالنا شروع کر دیا پھر انہوں نے ڈیت اسکوارڈ کے لوگوں کو بیجا پھر کلنی پرسو انہوں نے پریس کلب اسلام آباد پہ پریشر ڈال کے ایکسپٹ تو ہم نہیں کر رہے تھے مگر پنجاب کی ایک اپنی تاریخ ہے داستان ہے مظالم کی چاہے وہ بینظیر صاحبہ ہو چاہے وہ بٹو صاحب ہو مطلب ماں سوائے پنجاب کے ہر صوبے کے لوگوں نے میزائل اور بم کھائیں یہ چاہے آپ کے درشکوں کے لیے ایک نئے بات ہوگی ایم آڈی کے تاریخ میں توکانہ استعمال کیا گیا سندھیوں پہ بلوچستان میں انہوں نے تو کیا نہیں کیا ہے آج تک ہو رہا ہے پشتونوں کا جو قتل عام جو جنو سائٹ بھی اس کو میں کہتا ہوں اپنے لوگوں کو ایسے کوئی مارتا ہے جنگی جہاز اپنے مطلب پشتونوں پہ بلوچستو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے روز اول سے تو کم ٹو دو پوائنٹ مارنگ صاحبہ کی وہ ڈرگ کی بجائے آپ کی اور لفظ یوز کرتے تو بہتر تھا روز صاحب اور ایک اور بات اس کی جو بیٹک تھی وہاں پہ جو مور دن ٹو منت جو تھا اس نے ایسا محول کریٹ کیا ہوا ہے ابھی بھی مطلب کہ گریٹا تینڈر ملالا دنیا کے تمام بڑے جریدے نیوز پیپر میڈیا سب نے پاکستان کی جو اصلیت ہے مارنگ کی طرف دکھائی ایک نہتی لڑکی نے پوری دنیا میں پاکستان کو جو ایمیج ہونا چاہیے وہ دنیا کو دکھا دیا کہ کس طریقے سے وہاں کی فورسز انسیولیڈ ہیں فارسسٹ ہیں ظالم ہیں بے درد ہیں مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے دنیا نے اس کو بتا دیا کہ ہم نہتے ہیں ہمارے پاس کلم ہے ہماری پاس آواز ہے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں thank you so much یہ مطلب ان کے ہاتھ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پوریس صاحب دنیا کو انہوں نے ایک میسج دیا ہے اب فیفت فیج جو ان کے فیض ہے it would be more dangerous کیونکہ وہ لوگوں کو گھر گھر جا کے یہ بتائے گی کہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا کچھ لوگوں کو تو پتا ہے مگر چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو آپ دیکھیں کہ ٹوٹر پہ کسی لوگ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ اس کی ریشو بہت کم ہے اور ٹوٹر کی تاب ٹوٹر کا تو بہت ہی کم ہے تو دس is the way اس پر جوے اس پر جا ہے کے اس پر جو سوی اکیس ہے آپ کو پسٹان بھی بات کرتا ہے اور سنجیوں کی بات کرتا ہے And this is our duty, mine, yours, anyone, to come forward, to inform the people, inform the world, inform the local Pakistanis. مطلب ابھی بھی ایک تبکہ ہے ایک پرسن دو پرسن لوگ ہیں پنجاب میں بھی. They are really human beings. I mean, they care about humans. They really know how humans they are. They just have an ad for me. They say, 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 they say. We made a club with me when I was attacking against Iran, Iran has not been attacked because they used to attack against Iran. We knew Iran was caught on fire, but we knew Pakistan was one country of fascists, and humans everything they'd give us. سب کو بتا دیا تھا انہوں نے چھوٹے سی کلب نکال کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے وہ بچوں کی بات کر رہی تھی وہ ہم کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹے ہیں یہ میرے انہی کی رشتدار ہیں بچوں کے جو آپ نے مارے ہیں وہاں پہ شہید کی ہیں تو یہ دیکھیں آپ فیفت فیز بہت ہی ان کے لیے پاکستان کے لیے کٹن ہوگا شاید وہ پورے آدھے پلچستان کو لے کے اسلام آباد کہ رہے ها ہے کہ یہ ہے جو اللہ to inform the people that what exactly happened to our sisters our daughters our mothers our brothers our elders in Islamabad یہ بھی ہوا then مہرنگ جی واپس گئی ہے next stage fifth stage پہ آرہا ہے کہانی fifth stage کیا ہوگا اور fifth stage سے کیا پاکستان کی بلوچستان میں جڑے کمزور پڑیں گی یا اکھڑ جائیں گی جڑے تو already کمزور ہیں جرویس صاحب میں آپ کی جنتہ کے لیے ایک بات بتاؤں درشکوں کے لیے پاکستان جو کہتا ہے بلوچستان میں وہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ آر تین چار کلومیٹر پہ ایک چوکی بنی ہے اور اس چوکی پہ ایک بندوقچیو والا پہ کھڑا ہوا ہے جو میرے بچوں سے بات نہیں کرتا وہ میرے بلوچوں کو میرے بچوں سے کہتا ہے تسی تڑا نام کیا ہے تسی کدھر جا رہے ہو this is not my language صاحب وہ پنجاب کی فوج وہاں پہ بیٹی ہوئی ہے گوادر پورٹ تو انہیں چار اطرف سے کور کیا ہوا ہے چار اطرف سے مطلب وہاں پہ ہر کوئی بندہ جائے کوئی بندہ کوئی بھی بات اس کی شناختی کارڈ چھیک کے جاتا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے مطلب وہاں پہ کون سا مظالم نہیں جو ہی نہیں کرتے انہوں نے اپنے ڈیتھ سکوارڈ بنایا ہوئے ہیں جو انہوں نے بعد میں ان کے جو لوگوں کو آکے اسلام آباد کی سامنے بٹایا ہوئا تھا دنیا آباد ان کے پاس سبوت ہے دے ہوا پروف دے ور انوال ان ڈیتھ سکوارڈ کلنگ اور انہوں نے وہاں پہ ایک سیٹی ڈی اس طرح کے کوئی مطلب ایک فورس بنائی ہوئی ہے جس کے لیے پاکستانی فوج کا میجر جو آدل راجہ ہے جس کو شاید آپ کو بھی آپ کے ساتھ بھی بیٹک میں بیٹے ہوئیتے بعد میں آپ پہ کوئی آروپ لگا تھا کہ اب رہا کے ایجنٹیں پتا نہیں کیا وہ اس طرح کرتے ہیں تو آدل راجہ خود کہتا ہے آدل راجہ خود کہے چکا ہے کہ پاکستانی فوج کتنے مظالم کرتی بلوچوں پہ بلوچستان میں اور ان کے فوج کے جنرل کتنے کرپٹ ہیں تو وہ تو سب خود بتا چکا ہے وہ خود یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ وہ مطلب پکڑتی ہے لوگوں کو اگوا کرتی ہے اٹراسٹیز کرتی ہے اور فیسٹ فیسٹ کی میں بات بتاؤں اب مہران صاحبہ نے جو کہا تھا کہ وہ گھر گھر جائے گی وہاں پہ جلسہ کرے گی لوگوں کو بتائے گی کہ ہم وہاں پہ گئے تھے ایسے روح صاحب ایک سیولائز جو کنٹری ہوتا ہے سیولائز ایڈنسٹریشن ہوتی ہے وہ ڈائلوگ کرتی ہے وہ بات کرتی ہے وہ ہاتھی ہے وہ اس طریقے کے اتکنڈے نہیں کرتی ہے مہران صاحبہ اس سوچ کو لے کے گئی تھی کہ شاید میرے ساتھ کوئی آکے بیٹھ جائے بات کرے مجھے بتائے کہ میرے بچے کہاں ہیں میرے بیٹے کہاں ہیں میرے مطلب میرے ان بچوں کے والدین کہاں ہیں میرے ان بینوں کے باپ بھائی کہاں پر آپ نے ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈال دی آپ نے اپنے سوچل میڈیا ایکٹیویسٹ نے ان کو بٹھا دیا ہے انٹرنیٹ پہ جس کو بلوچی اور بلوچی کا بلوچ اور بلوچی کا فرق نہیں معلوم وہ آکے بلوچیت پہ بات کر رہے ہیں بلوچوں کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں ہم سے سوال پوچھ رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں پوچھتے ہیں کلمہ پڑھو اسلام تیرے باپ کا ہے میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگ سوداغر ہو اسلام کے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تم کلمہ پڑھو تم ہندو ہو اتنی نفرد آپ اپنے سکولوں میں نفرد پڑھاتے ہو ہندووں کے لئے یعودیوں کے لئے آپ کے مسجدوں میں آپ کا امام آت اوپر کر کے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ پر بات کر دائیں یہ پڑھاتے ہو تم لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہو تم لوگ اندو انسیولائز ہیں یہ وہ ہے بہت ہو چکا روز صاحب ہم ایسے نہیں ہیں come to your point fifth page will be more dangerous for a fascist regime that name is پاکستان یار میں اور آپ تو سیولائز ہیں روز صاحب میری اور آپ کی پیچان اس پاکستان کی پیدائش نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے کی ہے میرا کیا خفور یار آپ نے مجھے میں بار بار کہتا ہوں یہ نسوار کلر کا پاسپورٹ دیا ہوا تھا جیسے دیکھ دنیا کی تمام ارپورٹ ان پر کتے کان کھڑے ہو جاتے کہ کون آگیا ان کے پرائیمنٹر کے ساتھ کیا حال کیا گیا اب یہ میرے بچیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا what you accept from these people روز صاحب what you accept یار دل روتا ہے روز صاحب sorry to say سوال کچھ اور کرتے مگر ایک پوتے انہوں نے جو میرے بچوں کے ساتھ کیا ہے مگر میں ایک بات کہتا ہوں روز صاحب دیر ہے اندیر نہیں ہے ہمیں یقین ہے وہ دن آئے گا جب یہ میری مائیں بہنیں بچی اپنے باپ بھائیوں سے ملیں گے عورتیں اپنے خواہندوں سے ملیں گے ایک دن آئے گا روز صاحب وہ دن آئے گا ملیں گے ملیں گے یہ کام نہیں کر سکتی تھی میں گیرینٹی لے رہا ہوں it is a big job اور اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنی چھوٹی سی ایج میں جو کام کیا بہت بڑا ہے ایج بھی ایموشنل ہیں فائنل آپ سے میں کمنٹ جاؤں گا چھوٹے سے مختلف مختصر سے الفاظوں میں کیا بلوچستان میں جو اٹروسٹی چل رہی ہیں بلوچستان کے لوگ کبھی ایسا سٹرونگ جواب دے پائیں گے کہ پاکستانی آر میں مات بھائر اٹروسٹی نہ پائیں آرتے رہی دیکھیں بلوچ جو ہے نا میں بلوچوں کی جو فریڈم فائٹنگ کی جو مومنٹ ہے اس کو بڑے خریب سے دیکھا ہے مطلب انلائز کیا ہے وہ سیولائز لوگ ہیں میں ایسے آپ کو بہت سی ویڈیو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے نمازدوروں کو پکڑا جا ان کو بول رہے تھے کہ یہاں نہیں آؤ آپ پنجابی ہو سندھی ہو جو بھی ہو پتھان ہو آپ نہیں آئیں یہ جنگ زدہ علاقہ ہے پاکستان ہمارا دشمن ہے آپ پاکستان مردعباد بول کے پلوچستان مردعباد دلو کے چلے جاؤ وہ سیولائز لوگ ہیں ان کے بلو میں گوسے تھے آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ان کے بچوں کو بھی چھوڑ دیا ان کی بچوں کو ان کے بچوں کو ان کے بھوڑوں کو بھی الگ کر دیا اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ نہیں دیکھاتے مگر ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ کچھ کہہ چکے پاکستانی میڈیا کی جنرلس تک کہہ چکے اور وہ وہی عد کریں گے جو ایک سیولائیز فریڈم فائٹر کرتا مجھے وہ ایجوکیٹڈ بند ہیں they are all ایجوکیٹڈ people most of the people ایجوکیٹڈ یہاں آپ کے پاس کیا حال ہے رنگروٹ برتی کرنے کے لیے جس کو نوکری نہیں ملتی پنجاب کے گاؤں میں اس کو آپ رنگروٹ اس کو بندوق دیتے ہو اس کے ذہن میں پہلے بھی ہے اور آپ کا جو جرنل ہوتا ہے وہ بھی آپ ہی کی نکلتا ہے اس نے بھی نفرت پڑی ہے اس نے بھی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں بہت بندے کو الگ کرتی ہیں دوسرے بندے سے ایک اس کا سیسٹم ہوتا ہے دوسرا اس کا سوسائیٹی ہوتا ہے پیمیلی کا بھی اثر مگر سوسائیٹی اور سوسائیٹی ایجوکیشن تنگ سب میں دو منٹ اور آپ کلوں گا تو یہ چیزیں آپ دیکھیں مجھے بھی انہوں نے نفرت پڑھائیتی وین برن دیر انہوں نے مجھے نفرت سب کو پڑھاتے ہوں نفرت ابھی تو اپنے بچوں کو یہ تک بھی بول رہے ہیں کہ بلو چویشی مگر چونکہ میرا معاشرہ ایسا نہیں تھا سمجھ رہے ہیں میرے میرے چوہ میرے آراؤن میرے دیر پیپل دی لاب یومنیٹی دی آر یومن بیان ان کو سکایا گیا ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایک گھر میں گلاس پانی کا پیلیں سو سال وفا کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں باقی رائی بات اٹھے کی وہ کیا کچھ سوچ رہے مگر مجھے اتنا پتہ ہے میری میں بلوچ ہوں میری سیکلوجی بلوچ ہے میری میں مطلب ایک ہوتا ہے نا کسی کا ماں بلوچ ہے تو کسی کا باپ بلوچ ہے میرے مطلب میں آپ کہتے ہیں میری فور فادر فور فادر میں بلوچ ہوں میری رگ رگ میں میرے میرے پورے خاندان کی بائی بین مطلب میری بلوچ میری بلوچ انہوں نے جو تظلیل کی میرے بینوں کی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ریاکشن نہیں آئے گا آئے گا میں خود بھی ڈرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مالج گواران وی آر پروٹیکٹر وی ہمارے پروٹیکٹر ہمارے 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 خود ہمارے خود ہمارے آئے گا گواریلا جنگ گواریلا جنگ کی اپنی ٹائپ ہوتا ہے لڑنے کی میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی ایسا نہ ہو کچ بھی کیونکہ آئم فیسپول میں سیاست پہ یقین رکھتا ہوں بات کرنے پہ میں کہتا ہوں کہ میرا کلم بہت طاقتور ہے بندوق سے بھی طاقتور ہے میری یہ زبان بہت طاقتور ہے میری سوچ بہت طاقتور ہے مگر میں صرف آپ کو بلوچ کی سائیکی کی حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ آئے فیل شاید کچھ ہو جائے مطلب کیونکہ انہوں نے انہوں کی ہماری بہنوں کی تظلیل کی ہے ہماروں کی عورتوں کی تظلیل کی ہے مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ ایسا گھٹیاں سوچ نہیں کریں گے جو ان کی سوچ ہے وہ اپنا فیرڈم فائٹر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے میرے کیال میں اس طرح کریں گے مگر دیکھتے ہیں چیزوں کو کس طریقے سے آپ کو پتائے آلات تو روز پر تظیل ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی پولٹیکل سسٹم دیکھیں کس طریقے سے چل رہا ہے دنیا کو پتا ہے ایک انڈر دسیج ہے پورا جگپورا کا پورا معاشرہ آرمی کے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے دنیا کا وہ کون سا جریدہ نہیں ہے جس پہ یہ نہیں چپا ہے کہ پاکستان کی کیا سیچویشن ہے دنیا دیکھ رہی ہے بلکل صحیح اور سیچویشن یہ کہ اب جو پروٹیسٹ ہوگا اس میں پتا چلے گا پاکستان کی آرمی کو کہ ایٹروسٹیز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مارنگ تو الگ آئے گا مارنگ سی ویل کم بیک سی ویل کم بیک لیک ای سٹارم میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کوئی بھی ٹاؤٹ اگر اس کو سن رہا ہے میری سپیچ کو مارنگ بل کم بیک کیونکہ وہ بلوچ ہے وہ ایک شہرنی ہے وہ ڈرتی نہیں ہے آپ لوگوں سے وہ پھر آئے گی پھر مجمع بہت لے کے آئے گی اور آپ لوگوں کو دنیا کے سامنے بتائے گی کہ who you are in the real right thanks a lot بلال بلوچ صاحب فر جوائننگ بہت اچھا دسکشن تھا جلدی ایک دسکشن آر کریں گے ابھی کلے نمسکار دھنیوات جائے